ملک پکھراج کیسی بنا پر انہوں نے اس فلم کو ادھورا چھوڑا اور واپس لاہور آگئے یوں معاہدے کی خلاف ورزی پر پروڈیوسر نے ان پر حرجانہ بھی کر دیا بعد کوٹ کے تحریح تک پہنچی اور پروڈیوسر کو چالیس کی دہائی میں دو سو روپے جرمانہ ادا کر کے ملک پکھراج جنپی جان چھروائی لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ملک پکھراج نے بلکل درست فیصلہ کیا یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ملک پکھراج کے سامنے سر ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے اور وہ جو بھی گنگناتی سننے والوں کے ذہنوں پر نقش ہو جاتا پکے راغوں یا لوگ دھنے ملک پکھراج کی ترنم بھری آواز جلترن چھیڑ دیتی ان کا تعلق کشمیر سے تھا موسیقار گھرانے میں آنکھ کھولی تو سر اور تعلقی سمجھ بوجھ بچپن سے ہی خوب آتی گئی کشمیری راجہ حریسنگ کے دربار میں راگنیوں کے پھول کھلائے ملک پکھراج ڈوگری اور پہاڑی زبانوں میں نغمہ سرائی کرتی تو دربار ان کی کھنک اور پاڑ دار آواز کی وجہ سے گنج اٹھتا تاہم ایک وقت آیا جب انہیں احساس ہوا کہ بہتر مستقبل اور شہرت کے لیے انہیں وادی کی تنگ فضائوں سے نکلنا پڑے گا انہوں نے اپنے ابائی علاقے حمیر پور صدر کو چھوڑ کر دہلی اور مومبئی کا روح کیا خوش قسمتی کہیے کہ گلوکاری کی ابتدائی تعلیم بڑے گلام علی خان کے والد علی وقت سے حاصل کی جنہوں نے ملک پکھراج کی گلوکاری کی خامیوں کو دور کیا یہی نہیں خان صاحب اکتر حسین اور عاشق علی جیسے موسیقاروں کی سنگت بھی رہی سونے پر سوا گئی ہے کہ شریک سفر کے لیے جس شخصیت یعنی شبیر حسین شاہ کا انتخاب کیا وہ فنونہ لطیفہ اور موسیقی کی خاص سمجھ بوجھ رکھتے تھے ملک پکھراج کا کہنا تھا کہ شاہ جی اگر نہ ہوتے تو ممکن ہے کہ وہ گلوکاری میں بھی یہ مقام نہ پاتی کیونکہ وہ ہر مرحلے پر ان کی حوصلہ فضائی اور رہنمائی کرتے چاہے سٹوڈیو لانا لے جانا ہو یا پھر کسی اور شہر ملک پکھراج کا شریک سفر ہونے کا انہوں نے بھرپور اور مثالی حق ادا کیا شبیر حسین شاہ نے جھوکسیال بھی تحریر کیا جسے ڈرامائی شکل میں پاکستان ٹیلویزن پر پیش کیا گیا ملک پکھراج نے موسیقی کی بیشتر باریکیاں شوہر سے بھی سیکھی ان کا کہنا تھا کہ سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے اور جو یہ تصور کر لے کہ اسے سیکھنے کی اب ضرورت نہیں تو وہ اپنے شعبے میں سب سے پیچھے رہ جاتا ہے یہی نہیں ملک پکھراج نے تو گلوکارہ ریشما اور استاد مہدی حسن خان کی سنگت اختیار کر کے جو کچھ ان کے پاس ہنر اور فن تھا اس کو ذہنشین کرنے کی کامیاب کوشش کی ملک پکھراج کے مطابق لطف اس وقت زیادہ آتا ہے جب گانا دوسروں کا پسند آئے اس لئے انہوں نے ساری زندگی ایسی غزلوں اور قلام کا انتخاب کیا جو وہ سمجھتی تھیں کہ سننے والوں کے دلوں پر اثر کر جائیں گی ملک پکھراج کے شوہر شبیر حسین شاہ خود عدبی محفلوں کی جان رہے تھے اسی بنا پر ان کے گھر میں فیض احمد فیض حفیظ جلندری کا آنا جانا ہوتا جن کی صحبت میں بیٹھ کر ملک پکھراج کو بھی بہترین کلام کے انتخاب میں آسانی ہوتی ہے ایک کیاس تو یہ بھی ہے کہ حفیظ جلندری نے ملک پکھراج کو ہی ذہن میں رکھ کر اپنا شہرہ آفاق گیت ابھی تو میں جوان ہوں لکھا اس رسیلے گیت نے ملک پکھراج ہی نہیں ان کے صاحبزادی طاہرہ سید کی شہرت میں بھی اضافہ کیا ملک پکھراج کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی بڑی بیٹی تصنیم ان کے فن کو آگے بڑھائیں اس کوشش میں ان پر سختی بھی کی گئی لیکن وہ گانہ نہ سیکھ پائیں جب ہی تھکھار کر ملک پکھراج نے طاہرہ سید پر توجہ دی جو بڑی بہن کی طرح گلوکاری کو پسند نہیں کرتی تھی لیکن والدہ کے اسرار پر اپنی خواہش کو منو مٹی تلے دبا کر بقائدہ سے گلوکاری کی باریکیاں سیکھنے لگ گئی دلچسپ آس یہ ہے کہ ملک پکھراج نے اپنے چاروں بیٹوں اور دو بیٹیوں کے نام انگریزی حروف تحجی تی سے رکھے ان میں تنویر، تارک، تصنیم، توقیر، تصویر اور طاہرہ نمائیہ ہیں ملک پکھراج کی خوش قسمت یہ بھی ہے کہ ان کی دونوں بیٹیوں کے شوہر وقالت کے شعبے سے ببستہ رہے ان کی بڑی بیٹی تصنیم قانوندان، دانشور اور سیاستدان ایسم زفر کی بیگم ہے جبکہ تاہرہ سید بریسٹر نئی بخاری کی شریک سفر رہی ہیں ملک پکھراج کبھی بھی خالی نہیں بیٹھتی تھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ کالین پر کشیدہ کاری کر کے ان پر دیدہ زیب اور خوبصورت مصوری کے فن پارے بنانے میں بھی یہ بے انتہا مہارت رکھتی تھی یہ شاخکار کوئی ایک دو مہینوں میں نہیں بلکہ برسوں میں تیار ہوتے تھے دسکاری کے ان فن پاروں کی نمائش تاہرہ سید نے نوے کی دہائی میں الحمراحہ لاہور میں بھی کروائی اس کے علاوہ ملک پکھراج گھر میں بھی سٹف ٹوائز تیار کرتی اور پوتے پوتیوں کو بطور تحفہ دیا کرتی تھی تاہرہ سید کا کہنا ہے کہ والدہ ہمیشہ کہا کرتی کہ گانا سنانا ہے دکھانا نہیں اسی لئے وہ دورانے گلوکاری کندھوں آنکھوں اور سر کو ہلانے سے سختی کے ساتھ منع کرتی ہاں یہ ضرور تھا کہ ہاتھوں کو لہنانے پر انہیں کوئی اتراز نہیں تھا گو ملک پکھراج کی ہر مرحلے پر ان کے شوہر سید شبیر حسین شاہ نے رہنوائی کی لیکن دونوں کے درمیان ایک موٹ پر نظریاتی اختلافات بھی ہوئے ساٹھ کی دہائی میں جب فاطمہ جنہ ایوب خان کے مقابل کھڑی ہوئی تو ملک پکھراج کی تمام ترہم دردیاں اور حمایت فاطمہ جنہ کے لیے تھی جبکہ ان کے شوہر شبیر شاہ فیلڈ مارچل ایوب خان کے حامی تھے دونوں کے درمیان گھر میں بحث ومباسہ ہوتا اور اپنے اپنے امیدوار کے لیے گرمہ گرم تفسریں بھی ہوتے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا